کانگریس کے پور ودھکش راحل گاندھی نے چین کے مسئلے پر مودی سرکار کو ایک بار پھر گھیرا ہے راحل گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے کہ چینی آخرمنٹ کے خلاف ہم ایک جھٹ کھڑے ہیں لیکن سرکار یہ بتائے کہ کیا بھارتی زمین پر چین نے قبضہ کیا ہے تو آپ کو بتا دیں یہاں بھارت چین کے بیچ میں جو بیواد چل رہا ہے اس میں لگاتا راحل گاندھی سرکار کو گھیرتے نظر آ رہے ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چینی آخرمنٹ کے خلاف ہم ایک جھٹ کھڑے ہیں لیکن کیا بھارتی زمین پر چین نے قبضہ کیا ہے وہی کانگریس نے تا راحل گاندھی کے سوالوں سے بی جے پی باکھلا گئی ہے بی جے پی اردھکش جے پی نڈا نے ٹویٹر پر راحل گاندھی سے سوال کا کوئی جواب تو نہیں دیا لیکن کانگریس اور راحل گاندھی پر نیچی حملہ ضرور کیا ہے جے پی نڈا نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے کانگریس پارٹی نے چینی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ایم او یو سائن کیا پھر کانگریس نے چین کے سامنے زمین سرینڈر کر دی اور جب ڈوک لام ہوا تو راحل گاندھی چینی دوتاواز میں ملاقات کے لیے گئے اور اب جب تناب ہے تو راحل گاندھی دیش کو باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ نڈا نے یہ تمام باتیں تو کہی ہے لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ چین نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے یا نہیں ہمارے سموات داتا بلال سبزواری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بلال تو لگاتار کانگریس جو ہے وہ کیند سرکار کے اوپر حملہ ور ہے چین کے مدے پر لگاتار گھر رہی ہے ایک بار پھر راحل گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا چین نے بھارتی زمین پر قبضہ کیا ہے وہی بی جے پیس کا جواب کو دیتی نظر نہیں آرہی ہے لیکن لگاتار پوچھنل حملے جو ہے وہ کرتی نظر آرہی ہے دیکھیں یہ کافی مہتبول مسئلہ ہے چین اور بھارت کی بیٹ جو سیما مباد ہے راحل گاندھی انہیں سب سے پہلے ٹویٹ کر کر بھارت کی زمین پر جو چینی سیناؤں نے اتی کرمن کیا تھا اس بات کو لے کے اٹھا ہے تھا بھارتی جنتا پارٹی نرندرتا میں سے نکارتی آرہی تھی اور جب سردلی بیٹھک ہوئی تو پردھان منتری نے اسے سینے سینے کار دیا جس کے بعد پردھان منتری کے اس بیان سے سب لوگ اچمبت ہو گئے تھے راحل گاندھی نے آج سی ڈبلن سی کی بیٹھک ہوئی جس میں پھر ٹویٹ کر کے چین کے مددے کو اٹھایا کیونکہ چین کا مددہ بھارت کی سمپردتا راستتا اور راست بھاونہوں سے جڑا ہوا ہے یہ ایسا سمجنشیل مسئلہ ہے کہ اگر اس سمیں اس کا خدم نہیں اٹھایا گیا تو اس کی باویشہ میں بہت بڑی تیم اچکا نہیں پڑ سکتی ہے جی پی نیڈا جو راحل گاندھی پر پرارم سے ہی آکرمک روخ اپنائے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں کہ چین کی سیمائیں بھارت کی سیمائیں میں کہاں تک ہو گئی ہیں وہ ویشہ کو ڈیوٹ کر کے اتیت میں لے جانا چاہتے ہیں پاس میں لے جانا چاہتے ہیں اور وہ ان پرانی باتوں کو کوریزنا چاہتے ہیں جس کا موجودہ راجمیتک پریپک سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے تو یہ راجمیتک بیواد ہیں راجمیتک شہلی ہے دونوں پارٹی کی جیپی نکڑا ویشہ کو ڈیوٹ کرنا چاہتے ہیں راحل گاندھی کینگریٹ ہو کر چین کے ویشہ کو ڈیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو دولوں کی بھی تکراؤ دیکھنے کو مل رہا ہے بیال کانگریس لگاتار اس مددے کو لے کر حملہ ورحہ لگاتار سرکار کو گھیڑ رہی ہم دیکھ رہے ہیں راحل گاندھی پرینکہ گاندھی سب ہی جو ہے لگاتار ٹھویٹ کر رہے ہیں آگے کیا رنیتی کانگریس بنا رہی ہے اب اس پورے مددے کو لے کر آج چین کے ویشہ کی بیٹھک ہوئی ہے جو کافی مہتنوں میں بیٹھک ہوئی ہے اس میں کانگریس اپنی سنیا گاندھی نے جس طرح سے بھارتین ویواد پر بولتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کافی سمیدنشیل مسئلہ ہے اور اس نے دیش کی آتما کو جھنگزوڑ کے رکھ دیا ہے اور جس طرح سے پردان منطری نے سارے معاملات سے اپنا اللہ جار دیا یہ اپنا آپ میں اچم بیٹھ کرتا ہے دراصل یہ راستہ کا مسئلہ ہے کانگریس پارٹی کی جو رنیتی ہے وہ اس مسئلے کو صحیح معنیوں میں جنتہ کے بیچ لے جانے کی ہے کانگریس پارٹی جنتہ کو سمجھانا چاہتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو راستہ واد کے نام پر جو راستہ اکھنڈدہ کے نام پر راستہ سمجھانا کے نام پر جو راجنیتی کرتی ہے جب سواستہوں میں چینی سینائے دوکلام میں اور پینگلوئنگ لیک کے اندر جی گھوز گئی ہیں اس پر بھارتی سرکار خاص طورتی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کیوں چھپی سادی ہوئے تو وہ کل ملاکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راستہ واد ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہتی ہے جس طرح سے پردان منٹری نے یو ٹرن لیا ہے ڈیفنس منسٹر اور ساتھی ساتھ فورنڈ منسٹر کے بیان سے ان کا بیان ٹکراتا ہے ان سبھی وشہ کو لے کر کانگریس پارٹی سوشل میڈیا کے پریکس پارٹی سے جنتہ کی بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو راستہ واد ہے واسطہ میں کھوکلا راستہ واد ہے اسی سٹریٹیجی کے ساتھ وہ آکرمت بنی ہوئی جی بلال آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس پروکتہ میم افزل صاحب بھی جڑ گئے ہیں میم افزل جی آپ کا سواگت ہے سوراج ایکسپس پر سر لگاتار راحل گاندھی سوال اٹھا رہے ہیں پورے جو بھارت چین LSE کو لے کے جو مددہ ہوا ہے بھارت اور چین کے بیچ میں اس کو لے کر لیکن بی جے پی ان سوالوں کا جواب نہیں دی رہی سوال سادہ سا جو اٹھائے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا چین نے قبضہ کیا ہے بھارتی زمین پر اور بی جے پی جو ہے وہ لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ راحل گاندھی ایسے ٹویٹ کر کے سینہ کا منوبل گرہ رہے ہیں یا پھر ان ترقیقی باتیں کی جارہی ہیں تو جواب آخر کیوں نہیں دے رہی بی جے پی راحل گاندھی کی سینہ کا محلومن گرہ رہے ہیں منوبل گرہ رہا ہے بھارتی جنسہ پارکی کی سرکار کا جو دعوے ٹھوکنے کی عادت ان کو پرانے پڑی ہوئی ہے آج ان کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی دعوہ کرنے کے لائک نہیں رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرک پر اتنے بڑے جگڑے ہو گئے دودھا ملک اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو سرکار اگر پوزیشن واضح نہیں کرے گی تو سوال کیوں نہیں پوچھا جائے گا راہل گاندھی کی سوال پوچھ رہا ہے جب آپ میڈیا میں اٹھا کر دیکھئے کون کو لوگ سوال پوچھ رہا ہے فوجی جنرل سوال پوچھ رہے ہیں عام لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ہر طرف سے سوالوں کی بچھاڑ ہے جواب کا ہیچہ نہیں آتا اور راہل گاندھی کے نام پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جلتہ پارٹی کے لیٹروں کو مرچی چھو لگ جاتی ہے اتنی تکلیف کی ہو جاتی ہے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اہنیت نہیں ہے دوسرا ان کا ایک ٹوئیٹ جاتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے ان کے جسم پر چھنٹیاں رہینے لگی ہوں اور وہ بری طرح کاٹ رہی ہیں اور وہ بلکل اس طرح سے جواب دیتے ہیں جب اس طرح سے کوئی آدمی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ الٹے سیدھے سوال کرتا ہے کہ آپ کے زمانے میں کیا ہوا تھا یہ پچھلے چھے سال سے ہم سن رہے ہیں آپ کے زمانے میں کیا ہوا تھا بہت بار ہم ان کو جواب بھی دے چکے ہیں اور آج بھی دے سکتے ہیں ہمارے زمانے میں کیا ہوا تھا ہمارے زمانے میں جو کچھ بھی ہوا اس کو لے کر کے آج آپ کیا دیش کو چھوڑ دیں گے آپ کی جو ذمہ داری آپ اسے پورا کرو جب ہم پاور میں تھے تو آپ روش سوال کرتے تھے پردان منتری جو سوال چیف منسٹر تھے ان کے ویڈیوز پڑے ہوئے دیکھ لیجے راجنات سنگھ جی کے ویڈیوز پڑے ہوئے دیکھ لیجے سمرتی ایرانی کے پڑے ہوئے دیکھ لیجے کونسا ایسا لیڈر ہے جو اس وقت ہم سے سوال نہیں کرنا تھا چاہنا کو ڈیلیگیشن لے کر کے سرک پر کون گیا تھا کیا کانگریز گئی ہے ابھی ڈیلیگیشن لے کر کے ڈیلیگیشن لے کر کے تو بھارتی جنتہ پارٹی گئی تھی جس کے اندر آج داچی بھی تھے خود ماہینہ کرنے پہنچ گئے تھے تب کونسی فوج تھی جس کی بیضتی آپ کر رہے تھے یہی فوج تھی نا وہ تو تو آپ سرکار کی بیضتی کر رہے تھے لیکن آدمی کہہ سکتے تھے کہ آپ فوج کی بیضتی کر رہے ہیں یہ فوج کے نام پر ہماری زبانیں جو بند کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ یہ زبانیں بند نہیں ہوں کہ ہی بتا دوں آپ کو یہ دیش کی سورکشہ کا معاملہ ہے اور اس میں ہی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے رہول گاندی ہو اور دنیا جی ہو کوئی بھی انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے اس پر کوئی کمپرومائز کرنا لہذا میں یہی کہوں گا کہ ابھی نڈا جی نے کچھ کہا ہے نڈا جی سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب سوال پوچھا گیا ہے تو آپ نے خود بھی کہا کہ اللہ سمپل سا سوالیں بتا دیجئے کہ پوزیشن کیا ہے کوئی زمین ایسی ہے کیا اس پر قبضہ کیا ہے اور اگر آپ پردان منتری کے پیان کو جو انہوں نے ان دکھ دیا تھا ہال پارٹی میٹک میں اسی کو فائنل بیان سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کہیے کہ وہی فائنل بیان ہے لیکن یہ جو آبتا دیجئے کہ جوان سہاں سوالوں کے جواب یہاں بی جے پی جب تک نہیں دے گی تب تک کانگریس پارٹی اور راحل گاندھی لگاتار سوال پوچھتے رہیں گے یہ کہنا ہے میم افضل صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ کو جننے کے لئے اور بات کرنے کے لئے